امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی محرم کی خبر سنو تو ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے سات مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنی دعا مانگ لیا کرو کیونکہ جیسے ہی آسمان پہ محرم کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے صدائیں دیتے ہیں کون ہے جو اللہ سے خزانے طلب کرے جو انسان محرم کی خبر سن کے ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے سات مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنی کسی بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے گا تو اس کی دعا فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آسمانوں میں لے کے جاتے ہیں اور فوراں قبول کروا دیتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا جو انسان محرم کی خبر سننے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یا دعا مانگتا ہے تو وہ اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگہ دیتا ہے اور جو انسان محرم کی خبر سننے کے بعد بھی گناہ میں مصروف رہتا ہے تو وہ آنے والی زندگی میں بے سکونی پاتا ہے اگر آپ اپنے لیے اچھا رشتہ دھون رہے ہیں تو آپ کے لیے خوش خبری آج ہی مہربانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ کی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پریسٹر پہ موجود ہے وہاں پہ بھی اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے